ہلو دوستو بزنس وہ صحیح ہے جو لوگوں کی ضرورت ہو یا وہ لوگوں کی پرابلم سال کرتا ہو اگر وہ آپ کا بزنس ہے تو آپ کا بزنس گروہ ہونے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا اس کا ایگزیکیوشن صحیح ہونا چاہیے نیت صحیح ہونا چاہیے سرویس اگر آپ کی پرفیکٹ ہے تو آپ بزنس کو بہت ہی کم وقت میں بہت بڑا کر سکتے ہو آپ جتنے بزنسز اٹھا کے دیکھ لوں گے انہوں نے لوگوں کی پرابلم سال کی ہے ان کی نیڈ کو جانا ہے کہ لوگوں کی نیڈ کیا ہے پبلک کی نیڈ کیا ہے چاہے وہ کسی بھی جیوگرافیکل لوکیشنز کے ہوں ان کی نیڈ کو سمجھائے اور اس نیڈ کو اگر بزنس موڈل میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا بزنس بن جاتا ہے ایک ایسا ہی بزنس موڈل میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے آلا ہوں یہ کوئی نیو کنسپٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس میں ارننگ کیسے کی جاتے ہیں اس میں مسکنسپٹن کیا ہے اس میں کسٹمائزیشن کیا ہے اور آپ بہت اچھی ارننگ اس میں کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں میں ہوں زائی سید موٹیویشنل سپیکر اور بزنس کوچ اور میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں پلیسمنٹ کنسیڈنسی سے ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی سے ایک ایمپلائیمنٹ ایجنسی سے آپ کیسے کما سکتے ہیں وہ سکھانے والا ہوں دوستو اس چینل کو آپ ابھی کے ابھی اس لئے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں ایس طرح آکے اور کئی سارے بزنس ویڈیوز میں اس چینل پہ لے کر آتا ہوں تو اس کو آپ جب سبسکرائب کر رہوں گے تو میرے جتنے بھی نیکس سیریز ہے اس کے وہ سب آپ کو دیکھنے ملیں گی اور آپ اس میں سے کسی نہ کسی بزنس کو اڈاپٹ کر کے بہت بڑا اپنا بزنس ایمپائر کھڑا کر سکتے ہیں کیونکہ میں جتنے بھی بزنس سے وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں اور ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں میری ویڈیو تھوڑی لینڈی ضرور شاید ہو جاتی ہوں گے لیکن اس کو پیشنز کے ساتھ دیکھئے میں اس میں الگ الگ آپ کو انکم موڈلز بتاتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو پلیسمنٹ ایجنسی جیسی ہم لوگ بولتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس پوسن نے ایم بی اے اچار یہ فیلڈ میں اگر کیا ہوں گا تو ہی یہ پلیسمنٹ ایجنسی رن کر سکتا ہے یا پلیسمنٹ ایجنسی کا کوئی اس کو انوبہ ہوں گا تو ہی رن کر سکتا ہے اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس میں ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت بڑا بونس ہو سکتے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں بھی آپ کے پاس میں نہیں ہیں تو کیا آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو تب بھی آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں میں اس کو ایک سمپل فارمات میں لے رہتا ہوں مان لوگ کہ آپ کچھ جان پہشان کے لوگ ہیں کہ ایک پرپورسن ہے اس کو جاپ چاہیے وہ چاہے اس نے کوئی بھی ڈگری کی ہے اور اس کو ایک جاپ چاہیے آپ کے بھی اور پرسنال لیٹورپ میں سے کوئی ایک پرسن ہے جو بزنس کرتے ہیں اور ان کو کوئی ایمپلوئی چاہیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو اس اس کٹیگری کا یہ ایجوکیشن کا کوئی ان کو ایمپلوئی چاہیے ویسے ہی آپ کے کونٹیک میں کوئی ہے اور آپ نے ان کو ملا دیا ان کو ان سے ملا دیا وہ interview ہو گئے وہ pass ہو گئے بس اسی simple format میں آپ نے اس کو کر سکتے ہیں اس basic format سے آپ start کر سکتے ہو اس کو کیسے آگے modify کرنا ہے بڑا کیسے کرنا میں آپ کو بتانے والا ہوں اب جب آپ ملا دوں گے تو اس میں income تین طریقے کی ہوتی ہے ایک تو آپ صرف جس employee کو جس candidate کو آپ نے job دلوائی ہے آپ اس سے کوئی charges لے سکتے ہو کوئی flat amount لے سکتے ہو کہ آپ ایک fix amount میں آپ کو salary کتنی بھی ملے میں اگر آپ کو job مل جاتی ہے تو میں آپ سے اتنی amount لوں گا اگر کوئی کوئی ایسا ہے کہ آپ کو flat amount کے بجائے آپ کو جتنی بھی وہa salary ملیں گی تو first month کی salary آپ مجھے دوں گے یا first month کے salary کے قابل amount آپ مجھے پہلے ہی دے دوں گے یا آپ پہ depend کرتا ہے آپ اس کے salary کے بعد لیتے ہو یا پہلے ہی دیتے ہو ایک M.O.E.O. آپ اس سے sign کرا سکتے ہو ایک form اس سے آپ sign کروا سکتے ہو تو اس کے بعد میں ان کو تم نے اپنے place کر دیا ہے اور یہی بات آپ نے candidate کو بتا دی convey کر دیا اس کے ساتھ میں agree ہے تو آپ کو اس طرح سے ایک income generate ہوتی ہے یہ تو گیا ایک طریقہ دوسرا طریقہ ہوا کہ آپ candidate سے نہ لیتے ہوئے company آپ کو بہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس میں candidate 90 days کے لیے رک جاتا ہے 3 months کے لیے تو ہم آپ کو pay کر دیں گے کوئی کوئی company آپ کو one month کے بعد ہی pay کر دیتی جو اس کی salary ہوتی ہے تو اس کا وہ one month salary آپ کو pay کرتی ہے which is close to 8.33% per annum مطلب ایک مہینے کی salary اب تیسرا جو model ہے کہ اس میں آپ یہ کرتے ہو کہ نہ employer کو charge کر رہے ہو نہ employee کو charge کر رہے ہو یہاں پہ third party recruitment ہوتا ہے third party recruitment جو company ہے جن کا requirement ہے انہوں نے اگر کہا کہ ہم لوگ اس employee کو 15,000 تک کے salary دیں گے لیکن آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے یہ project outsource کر دیجئے اور ان کو 15,000 کے let us suppose 5 candidate ان لوگوں کو چاہیے میں مان رہتا ہوں کہ یہ sales کے ان کو candidate چاہیے آپ نے sales کے candidate دھونڈ لیا آپ نے ان کے بحاف پہ first round of interview لے لیا اور ان کو convince کر لیا 2,500 میں 12,500 میں آپ نے convince کر لیا ساڑھے بارہ ہزار روپے میں ان کو convince کر لیا یا 13,000 میں آپ نے ان کو convince کر لیا کہ وہ 13,000 کے salary میں ready ہے اب company آپ کو 15 pay کریں گی اور آپ ان کو 13 pay کروں گے ان کی جو بھی چھوٹیا کا minus ہو رہا ہے وہی same minus آپ یہاں پہ کروں گے مطلب وہ آپ کے employee ہوں گے آپ کے agreement میں ہوں گے اور آپ اس company کو source کر رہے ہو تو یہاں پہ آپ کو 2000 روپیز ملیں گے اس candidate پہ per month تو وہ company کے ساتھ جب تک بھی job کر رہا ہے آپ کو جو margin آپ نے رکھا ہوا ہے اس حساب سے آپ کو ملتا جائیں گا آپ flat margin رکھنے کے بجائے کوئی certain percentage رکھ سکتے let us suppose 5% 10% اس طرح سے آپ کوئی flat charges اس میں سے رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی earning کر سکتے دوستو ویڈیو کافی lengthy ہو جائیں گے اس لئے میں آپ کو آج ایک structure بتا رہا ہوں اب اس پہ میں consultancy کے اوپر پوری ایک case study آپ کو step by step patience کے ساتھ دیکھنا ہوں گا میں وہ کافی لمبا ویڈیو ہونے والا ہے اس پہ میں ہر business model کے calculations کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں آج بھی کچھ calculations میں آپ کو دینے والا ہوں کہ آپ کتنا income کر سکتے ہیں دوستو اس میں ایک بات اور ہے کہ placement consultancy جب run کرتے ہوں تو سارے sector کو choose مت کیجئے جیسے کہ میں engineering کے بھی placement دے دیتا ہوں میں hospitality کے بھی دے دیتا ہوں میں industrial کے بھی placement دے دیتا ہوں میں sales کے بھی placement دے دیتا ہوں میں telecalling کے بھی دیتا ہوں نہیں کوئی ایک دو تین چار category کو آپ select کیجئے اب اسی category کے candidate کو search کیجئے اور search کرنے کے بعد کو آپ کو بعد میں آپ کو candidate تو آپ کے پاس میں آگئے ہے اب آپ کو ادھر اور آپ پہلے candidate بھی search کر سکتے ہو یا پھر آپ پہلے employer بھی search کر سکتے ہو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے priority دیئے کوئی دکت والی بات نہیں ہے مان لو آپ کے پاس میں candidates آگئے ہیں ان کے resumes آگئے ہیں initially آپ ان سے nominal registration fees دے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو ان کا conference جیتنا ہے تو آپ نہیں بھی لیے تب بھی چلیں گا میں آپ کو summarize کر کے step by step بعد میں بتا دوں گا ابھی میں آپ لوگ کو concept سمجھا رہا ہوں بعد میں آپ نے employers کے فاس میں search کیے ہیں کہ جن کو کن کو ان طرح کی candidates کی requirement وہ اپنے requirements بھیجیں گے اور requirements کے بعد آپ candidate کو ان interview کے لئے align کروں گے آپ mediator کی طرح کام کروں گے جتنے لوگوں کو job لگ رہا ہے جو بھی آپ نے ان کو charges کا ہے وہ charges یہاں پہ pay ہو جاتے ہیں تو step one آپ کو پہلے visiting card بنانا ہے اپنے company کا نام آپ کو کہیں office لینے کی ضرورت نہیں آپ لیتے ہو تو بہت اچھی بات ہے آپ یہ گھر بیٹھے بیٹھے phone سے internet connection سے یہ کام کر سکتے ہو تو آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو employee کہاں سے ملیں گے اور employer کہاں سے ملیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو اپنے پہلے ایک visiting card بنا لیا تاکہ آپ اگر بہار offline visits کر رہے ہو اگر تو ان کے پاس جب جاؤں گے تو آپ آپ کا card دے سکو اگر آپ offline visits نہیں سب online میں کرنا چاہتے ہو تو آپ نے صرف brand name بنانا ہے اور اس کو register کر کے جز ڈال پہ آپ free میں کر سکتے ہو اور کسی بھی جگہ net پہ اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو highlight کر دینا ہے social media پہ جتنے بھی ہیں وہاں پہ آپ اس کو classified sites پہ highlight کر دیجئے اب اس میں ایک بات آ جائیں گے کہ یہ سمجھو flash ہو گیا ہے اب candidate دونڈکاس ہے تو آپ کو تھوڑی investment کرنی ہوں گی جو nokri.com یا monster.com یا ایسے جو بھی job portals ہیں ان job portals پہ آپ کو ان کے packages لینا ہوں گے وہاں پہ آپ کو employer اور employee دونوں آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر اور آپ کو کیا کرنا ہے match the pairs صحیح employer کے ساتھ صحیح employee کو اور صحیح employee کے ساتھ صحیح employer کو آپ کو جوڑنا ہے ان میں interview کروا دینا ہے اور یہاں پہ بہت سارے جو employer وہ maximum employers وہ آپ کو pay one month salary pay کرنے کے لئے ready رہتے ہیں کوئی HR consistency اگر چلا تا ہوں گا یہ HR آپ کے knowledge میں ہے نہیں تو آپ اس کو linkedin پہ search کر سکتے ہیں linkedin پہ ایک account بھی بنا لیجئے اس linkedin dot com پہ جب آپ اپنا account بنا لیں گے کسی HR کے پاس جا کے دن کے ایک گھنٹا یا دو گھنٹا دالی اور تین دن کا target رکھئے maximum پاس دن کا target رکھئے اس اتنے دنوں میں آپ online میں اس topic پہ ایکسپورٹ ہو جاتے ہو لیکن دوسرا topic تب search نہیں کرنا ہے اب میں لیتا ہوں کہ آپ کو مہینے بھر میں آپ کو candidate وہاں جو requirement ہے اس کو broadcast کرنا چلو کر دیا ہے چونکہ یہ need ہے تو یہ message automatically کافی flow ہو جاتا ہے تو لوگ آپ کے پاس میں آنا چالو ہو گئے اب مہینے بھر میں مانتا ہو کہ اس میں سے میں ایک income model لیتا ہوں کہ مہینے بھر میں یہ ریسائٹ کیا ہے کہ میں سالری تو نہیں مانگو گا نہ company سے نہ میں employee سے one month سالری مانگو گا لیکن میں flat fees 5000 روپے میں 5000 روپے ایک candidate کو job لگوانے کے ملوں گا اب اس candidate سے آپ نے کہا کہ میں آپ سے کوئی اماؤنڈ نہیں لوں گا لیکن میں جہاں پر interview کے لئے اگر بھیج رہا ہوں وہ interview آپ clear ہو جاتے ہو تو clear ہونے کی immediate بات آپ مجھے 5000 pay کر دوں گے اور یہ چیز آپ کو employer سے confirm بھی کر سکتے اگر وہ domestic level کا ہے تو اگر domestic level کا نہیں ہے وہ online بس پہ آپ یہاں پہ پونا میں بیٹھے ہو اور ڈلی بومبے میں کدھر placement کر رہے ہو تو آپ کو telephonic conversation email conversation پہ کر رہے اور companies بڑی ہوتی ہے وہاں پہ آپ لینی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ online ہی one month salary pay کر دیتے ہے لیکن اگر مان لو آپ آپ کے شہر میں domestic level پہ کر رہے ہے تو آپ جو بڑے offices ہیں ان offices میں جائیے آپ کا visiting card دیجئے وہاں پہ بولیے کہ آپ جو بھی اگر requirement کرتے ہو میں آپ کو فری میں candidates لوں گا تو ان کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے جس چیز کے لئے وہ کئی ہزاروں یا لاکھ روپے لگا رہے ہیں تو وہ immediately اس چیز کے agree ہو جاتے ہیں اب آپ نے وہاں سے requirement لے ہے requirement لینے کے بعد میں لیکن اپنی policy بتانا ہے سر میں آپ سے free میں لوں گا لیکن میں candidate سے charges لیتا ہوں تو میرے لئے سیف ایک services کرنا کہ اگر candidate میرے charges دوباتا ہے تو آپ اس کو entry مت دینا اس کو select مت کرنا let him pay my amount اگر وہ یہاں پہ disagree کرتا ہے تو آپ اس کو convince کیجئے کہ سر اگر آپ کے طرف سے مجھے ایک بھی support نہیں ملے گا تو میں candidate earn نہیں کروں گا تو یہ system کیسے work out ہوں اور دوسری بات کہ میں آپ کو free of cost zero services تو اس کے ایوز میں میں آپ سے money نہیں لیکن میں ایک expectation courtesy being courtesy being and help میں آپ سے یہ expect کر سکتا ہوں کہ جو مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو آگے جا کے وہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ میری محنت کا پیسہ مجھے دے دے تو اس میں کافی لوگ تیار میں کچھ سات اٹ میٹنگ کر لیا ہے چاہ سے پانچ گھنٹ آپ گھوم رہے ہو آپ نے ٹارگٹ کر لیا کہ مجھے دیلی دس آفیس گھوم نا ہے اور اس طرح سے آپ نے ایک ہفتے پر آفیس گھوم تو ایک چھے دن میں یا سات دن میں دس آفیس مطلب سیونٹی آفیس میں سے آپ جو آتی ہے وہ اتنی آ جائیں گی کیونکہ کبھی کبھر ایک ایک آفیس کا ریکوارمنٹ ایسے ہوتا ہے مجھے تین ٹیلی کالر چاہیے مجھے پاس سیل ایک ہی آفیس سے آپ کو دس بیس کے لوگوں کی ایمپلوئیز کی ڈیمانڈ جو بھی آپ نے نیش کو سیلیٹ کر لیا اور اس کے ساب 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 سیلیس دے رہے ہو آپ کو پہلے earning کے لئے اپن ended کرنا ہے تو سارے سیگمنٹ میں پلیس کرنا تو کر سکتے لیکن ایک سیگمنٹ میں کریں گے تو آپ کام کمپیکٹ ہوں گا اور وہ فوکس ہو جائیں گا اب جو ہے آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں انٹرویو کروانے کے آپ کلیر ہو جاتے آپ کو مجھے دینا ہے جو آپ سیلری آئیں گی اس میں کچھ نہیں دینا ہے سیلری پوری پوری آپ کی اور آپ کا وہاں سے کنٹینئے ہو جائیں گا اس میں آپ کو پہلے امونٹ مل جاتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے سیلری بعد میں کہاں تو کبھی کبر امپلائی آپ کا فون نہیں اٹھاتا ہے پھر آپ ان کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ اپنے گھر نہیں دیکھا ہوا ہے دوسرے ایشوز ہی امونٹ دے رہے اچھے امونٹ کی سیلری کی اگر آپ جاب دے رہے تو آپ کو پی کرنے کے لئے ریڈی ہو جائیں گے اگر ایسا لگتا ہے کہ 5,000 یہ آپ کو 3,000 ہی لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاتا 3,000 سے آپ کی ارننگ کتنی ہوں دوسرے میں نے آپ کو فورس ویک میں یہ بتایا کہ فورس ویک میں آپ نے کیا کیا کہ daily 10 offices visit کر رہے ہوں مطلب 7 دن میں آپ قریب 70 offices visit کر رہے ہوں ایک دن آپ نے rest کر لیا بزنس من کبھی rest نہیں کرتا ہے ساتوں کے ساتوں دن اس کے لئے سامان ہوتے میں اپنے experience سے بتا رہا ہوں minimum میں آپ بتا رہا کہ 50 لوگوں میں سے minimum 5 ویکنس پر office آپ کو نکل آتی ہے کئی جگہ 20 آتی 25 آتی کئی جگہ ہم کو 30 لوگ چاہیے 50 لوگ چاہیے اس طرح کی ویکنس آتی کہ جگہ ایک تو میں صرف 5 پانچ کا ایوریج اگر ہم لوگ لے کے چلے تو 50 سے 5 calculate کرے تو قریبن 500 ویکنس آپ کے پاس آگئی ہے آپ کے پاس جو ویکنس ویکنس آگئی ہے مطلب ایک ہفتے میں آپ کے پاس ویکنس آگئی ہے آپ کے پاس جو جمع ہوا ویکنس 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 کانڈیڈیٹ کو فون کرنا ہے ان سے ٹائم لے لینا ہے اور ہر کانڈیڈیٹ کو اپنی جگہ بھیج دینا ہے تو یہ تمہارا جو کام ہے یا میکزیموم ویکنس ویکنس کام تمہارا ہو جاتا ہے کسی دن کانڈیڈیٹ کو ٹائم پاس نہیں ہے تو اس طرح سے آگے پیچھے ہو کے میکزیموم ون ویک میں آپ کو ریزل پتا چل جاتا ہے کہ میرے کتنے کانڈیڈیٹ پلیس ہوئے ہیں اب اگر میں یہ مان لو کہ آپ کے پچاس اپنے دھائی سو کانڈیڈیٹ اور quality اگر آپ نے کانڈیڈیٹ بھیجے ہوئے ہیں تو دھائی سو کانڈیڈیٹ آفر تھی فائی تاؤزن روپیز کی آفر تھی تو پچاس کانڈییٹ پہ فائی تاؤزن اگر لے تو قریب دھائی لاکھ روپے آپ نے کما لیا ہے سٹارٹنگ میں آپ نے 3000 اگر فلائٹ اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے تب بھی ہم لوگ دیکھیں تو اپنے دیڑ لاکھ روپے کما لیا ہے within a span of two weeks دو ہفتے کے اندر چونکہ اس company کو آپ سے candidates ملے ہے اور بہت early time میں بہت جلدی سے اچھے candidate ملے ہے تو وہ آپ کو آپ کے ساتھ continue کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے ان کو free میں ایک ایسی service دی ہے جو ان کو چاہیے ہی چاہیے تھی وہ انسان اتنی پڑھائی کر رہا ہے ایک job پانے کی لئے تو ایک جو job ہے اس کے لئے وہ کئی ہزاروں لاکھوں روپے اپنے education پر ڈال چکا ہے وہی جس job کو پانا چاہتا تھا آج اس کو job مل دیکھے کئول تین ہزار روپے میں اس کو job آپ دلوا رہے ہو یا آپ اس candidate کو بول سکتے ہو ایسے 3000 یا 5000 آپ اس کو چارج کر سکتے ہو دوستو اب اس میں سے دیکھیں دونتے ہو ان 200 ویکنسی پہ آپ کام کرتے ہو ڈائی سو میں سے مان لیتے ہے کہ آپ سکسس فول ہو سر دیڑ سو ویکنسی بھرنے میں اور سو کے لئے آپ کو candidate نہیں ملا ان دیڑ سو پہ اگر آپ 5000 کے ایوز میں چارج کر رہے تو ساڑھے اور آپ اس کو بہت اچھے س سٹیڈی کر سکتے ہو اور بزنس کو بنا سکتے ہو کیونکہ آپ میں وہ بات ہے اس لئے آپ یہ ویڈیو دیکھ